موسیقی السلام علیکم عزیز ناظرین کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اکثر ممبرز پیس ٹیٹس کے حوالے سے پوچھتے ہیں اصل بات جو کی پچھلے اطوار کو سٹینڈنگ کمیٹی برائے ایڈوکیشن کے چیئرمنن جناب پہتون یارحان نے کی اور یہ کہ ابھی تک دونوں پارٹیاں یعنی ایلیمنٹری انڈ سیکنڈری ایڈوکیشن ڈیفارمنٹ اور اینٹی ایس اپنی اپنی بات پر قائم ہے اینٹی ایس یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ٹیسٹ آؤٹ ہوا تھا اور وزارت تعلیم دوبارہ ٹیسٹ لینے پر بزد ہے ایڈوکیشن ڈیفارمنٹ کے ٹیسٹ کینسلیشن کو اینٹی ایس نے کورٹ میں چیلنج کیا ہے بقول شیئرمن صاحب کے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ممکن ہے کہ اینٹی ایس کو بلیک لیسٹ کر کے یہ ٹیسٹ کسی اوریجنسی کو دیے جائے اور کنڈیڈیٹس کے پیسے واپس ہوں گے اس صورت میں میرے خیال میں یا تو ایڈوکیشن ڈیفارمنٹ ٹیسٹ کینسلیشن نوٹفیکیشن وہ بس لے گا جس کے چانس اسی بیسط تک ہے یا اینٹی ایس بارڈ ڈیسٹ کیٹس دوبارہ لے کے معاملہ رفع دفاع کر دے گا کہ اس بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے میرے حیال نہیں کہ اتنا لمبا انتظار ایڈوکیشن ڈیفارمنٹ کرے گا دوسری بات ہی ہے کہ کنڈیڈیٹس نے سات جون کو احتجاج کا پیصلہ کیا ہے اور اس زمن میں وہ اینٹی ایس بشاہ اور اسلام آباد کے اپس کے سامنے اپنی حق کے لیے احتجاج کریں گے